موسیقی 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 یہاں سے تو کولی سے تو اتنا اٹیجمنٹ ہے جیسے کبھی اپنے گر سے ایسے بنا ملے میں نکل جائیں جو مائکے کے ساتھ فیلنگ ہے ہماری تو وہ فیلنگ ہے اس کولیج کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے کولیج میں پیئر میں آرے ہاں دو تھاوزنڈ سے یہاں سے نکلے دے جب ہی آپ ہم نے امیشنلی آپ کے ہاں کے بیسٹ ایکٹر بھی رہی ہے دین سار ہم نے دیانوی سکیٹ میں بیسٹ ایکٹرز ہاتھ کوئی ایک بانگی ہمیں دی جیے گا ہمارے چینل پہ کونسی سکیٹ کیا سکیٹ کے نام تو کیا کیا دے ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ اکلاکار کھڑے ہیں شراپید آجی باگا جی خواہی رہ خواڑے ہوگی ایک تو بنزیلال کے سرکار کے ٹائم جو سراپ بندی تھی اس پہ تھی ہماری اب تو ستر جو اب کیا کرتے ہیں کویت آجیہ میں ویسٹیز کمپنی میں برونز ڈیریکٹر ہاں رہتی ہے پنچکولا پنچکولا سے یہاں تشریف فرما ہے یہاں آئی ہیں پنچکولا کتنا آئی ہیں کس نے مسٹر پپوسا نام ہی آپ میں پاپوسا پورا مو بھر جا ہے آج پپوسا کسی پریچے کا موتاج نہیں ہے پورے ہریانہ انڈسٹری میں ایک ہی نام ہے پپوسا پپوسا اور اسی کا پارٹ میں پپوسا 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 خوانے جس مجھے گانے میں آپ best lyrics کا بھی award ملا ہے اس کی طو رائناچ پر سنائے پھر نرم نرم یوگات گرم من لیادے خوٹ میں میرا چاند لکیا نمین نارو نمین نارو یہ سارے میرے ہی سٹودنٹ ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے ڈاک شاہب اگر میرے پاس آجاؤ تو مجھے تھوڑی سی اور ارجہ ملے گی یہ ہمارے سینئر رہے ہیں ڈاک شاہب میں خالصہ گولی جی کرنال میں پروفیسر ہوں اور میں بھی یہاں گوگا ڈانس میں بھی تھا سولو ناس بھی کرتا تھا اور دوسرے کام بھی کرتا تھا دوسرے کام نسس میں بھی ہلکی پھل کی شرارتیں این ایس ایس کینٹین سے سمان چورا کے کھا لینا دلکوں کے کھاتے میں پیسے لکوا دینا یہ کام بھی ہم نے تکہا لڑکوں کے کھاتے میں یعنی کیوں لڑکوں کے ریچانس کروانے کا جانت ہے وہ یہ کھون ہی نہیں تھے اور اب میں دلسہ گولی جی کرنال میں پروفیسر ہوں اور جو سرکار کی رہگری چلتا ہے پروگرام میں اس کی انگری کرتا ہوں کچھلے پانچ سال سے جو کرنال کی رہگری کوئی ایک بان کی دکھا ہے آپ کی کلاکاری کلاکاری تو میں ڈانس کرتا تھا کوئی گانا سنا دیتا ہوں ہاں سنا دیتا ہوں ایک مطلب ایک لائد کوئی کی پنیہاری میں گنی دور تے آیا کوئی کی پنیہاری میں گنی دور تے آیا پانی تو من ہے پانی تو من ہے پانی تو من ہے پیادے نیمے قد کمرونت سایا کوئی کی پنیہاری میں گنی دور تے آیا تیرا ڈول کوئی میں لٹکا ہے تو کڑی پوری مٹکا ہے تیرا ڈول کوئی میں لٹکا ہے تیری پوری پوری مٹکا ہے تو باد مال لے چھوڑی تو کڑی کڑی کیوں مٹکا ہے کوئی کی کوئی کی کولے کی پنیہاری میرا دل سے کرتے چاہنے کے کولیج میں شروع ہوئی تھی پہلے میرے کو کولیج کلر ملا تھا اس کے بار رول آف آن راڈ آج میرے پاس ہندوستان اور انٹرنیشنل لیول کے اٹھارہ آوارڈ اس کولیج میں نے بہت دیا اس کولیج نے دیا جب ہم یہاں تھے نا کولیج میں گئے یه ٹائم صرف یہاں بچوں سنو آپ بھی صرف دین سو چالیس بچے ہوتے تھے سنو پاس لڑکیاں پاس لڑکیاں ریسو میں ہے پانچے لڑکیاں پورے کولیج میں ہم نے سہر میں کادھا لڑکیوں کے اٹھار ہوں لڑکیوں کے اٹھار ہوں یہ تو سیکسس ہوگے لڑکیوں کے اٹھار ہوں ہے اگر میریزن کرانہ میں ہم سایتے تھے نائنٹی فور میں پاس ہوں اگر کسی نے دیکھنے ہوتے ہیں تو پھر بھائی آسٹا کولیسٹ ہے اگر کیا ہوا میں سرابی کا رول کر رہا تھا تو میں ان پچھوں میں بتانا جا ہوں میں بیٹے سرابی کا رول کر رہا تھا تو جلج تھے ہمارے انہوں نے کیا کیا تو جلج کا ڈاؤٹ ہو گیا بندہ واسطوں میں ہی سرابی کے سٹیج پہ چڑے ہوا ہے روحشے دیکھیں کیے اگر کلا کلا producers نہیں سے بیتے گی سرابی کے رول میں اتنا اومدہ رول پلے کیا کی وہاں سے پراز لے کر رہا تھے بھائی سا بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹر کاروان یہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اس سٹوڈنٹھ میں میں سے بھی جانتے چاہوں گا کہ آپ سب ہی خریف الرقام ہمaczego آپ بٹا ہے ہم ہر سپرائے پرانے سپری другие کیسا لگ رہا ہے آپ کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو کوئی جو گیا لگے دو سال بعد آپ بھی یہاں سے لکلتے آئیں گے تو پھر آئیں گے اور سٹوڈنٹ کے روح پر بہت اچھا لگتا ہے یہ سٹوڈنٹ ملکل یہاں گن جا رہی ہے اس نے بھی پلے کیا ہے سرابی کا سرابی کا کیا بھولا تھا سر وہ خوڑیا تھا سر پیچھل تھا سر اس کے اندر سر کیا نہ بندی کمیتہ لاشت بائٹ آپ کے لے بہت آپ کے بتائیے گا کہ وہاں تو بہت اچھا نائس بھی کرتی ہیں اور ایک مارکٹنگ ایکیٹیوٹوگی ہیں اور اس کو لیز کے آل سٹوڈنٹ رہی ہیں تو آپ کے سیح سمرنگ کیسے رہی ہیں یہاں کینٹین میں چائے پینا اپنے کینٹین کا جی آز تک بھی وہ دو روپے کا بریڈ پکوڑا اور چاہے آز تک ہم اس کا ٹیسٹ نہیں پھولے اب دونڈ کے ہوا سباس ہی نہیں مطلب اس کو نہیں پھولے اور جو ہمارے پرنسپل دیکھے چاوڑا سا ان کو بھی نہیں پھولے ایسے ہمارے سمبال کرتے تھے یہاں کینٹین سنایا کرتا ہے یہ سباس ہی کینٹینی آدم ہے اس کے بعد ہم نے کبھی کھایا یہ تھی پرانی یادیں جو تازہ کرنے کے لیے یہاں سٹوڈنٹس ایرام نے میٹھ ہوئی ہے اورڈ سٹوڈنٹس میٹھ ہم تو اتنا کہیں گے اپنے اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں جندگی کی شام ہو رہا ڈی پی ورس جی آج کے مقیاتی تھی رہے ہیں اور یہ اورڈ سٹوڈنٹس میٹھ کا بھی پرنسپلز رہا گئے اور سٹوڈنٹس بھی یہاں رہے ہیں اور سبی طلاقار یہاں رہے ہیں نمین ٹاکورسی سے دوارہ پھر میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ بہت یعنی کہ ساماجی کا آدمی ہے ایک بہت بڑے انڈسٹر لیشت بن گئے ہیں اس کالی سے نکل کر اور انہوں نے اپنا پورا جیون یہاں کالیز میں سمرپیت کے آپ بھی آتے رہتے ہیں اپنا یدہ کتا ایک ہسے ساماجک فنکشنوں میں مانجل جی بڑی خوشی ہو رہے ہیں دیکھے یہ کتنا بڑی اماعول پرانے نئے سائر رنڈی گھٹے ہیں اور ہمارے میتر عمرن تھاپورزی ان کے ساتھی جو ہیں پرانے سو سے مل کے بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں بڑا آند آ رہا ہے سر بیس سال کے بعد آج ہم سب اتنے ہی ہیں اتنے ہی ہیں آج الگ رہا ہے کہ ہم پریوار کے اندر ہیں بڑا اچھا لگ محسوس ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں وہ چیز ہمیں ملتی نہیں آج کے اچھا ہے آج نمین جی مارے ہیں بہت بڑی اغاثن ہیں بہت بہتے ہیں نمین جی سناو پھر روز ایسے بڑھا ہوں گا جی لائن چھوڑے تیری بیگی بیگی سے موسم عشق میں مچلے ہوئے حرمان ہے ہم دل کو لگتا ہے کہ دو جس مورک جان ہے ہم دل کو ایسا لگتا ہے تو لگنے میں کچھ برائی نہیں آپ اپنی ہیں پرائی نہیں خو سنگ مرمر کی ہا کیا ہوا کوئی مورت ہو تم بڑی دل کش بڑی خوبصورت ہو تم دل دل سے ملنے کا کوئی مہورت ہو پیاسے دلوں کی ضرورت ہو تم دل چیر کے دکھلا دوں میں دل میں یہی صورت بسی کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہم ہیں ملے پہلے کہیں دنواد دنواد دوستہ میں انہوں نے کہا ہے ان کی رہی ہوگی ان کی سکولیشن میں نہیں بتا پا رہا نمیم جی نہیں بتا ہے کہ یہ سرالہ ہوتا خصورت سواحول اس کالیج کے اندر علم نے انبیٹھ ہے بیٹے یہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایڈکیشنل کالیج ہوتا ہے جہاں گل فرینڈ بھی ہوتی ہے کوئی ایڈکیشنل کالیج ہوتا ہے لیکن ہمیشہ بڑا اچھے دنس سے سواحول اس کالیج ہوتا ہے اور یہ ایک سما بلکن نکڑو کوئی ازمت ہے کہ نکو مارا جبانہ مارا جبانہ مارا جبانہ مارا جبانہ مارا جبانہ مارا جبانہ ہو فرینڈ نے講ی ، ٹھے صلیبenk نہیں — ٹھے صلیب نید ، ٹھے صلیب polite یا صلیب نکڑと موسیقی 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 چلے جاتے ہیں تیری محفن سے ہوں اگر دل غبر آئے تو پھر بلائیے گا یہ علومنی میٹ آپ برور دیکھئے گا اور لیکن حاسی کے آواز کو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے انواد ملتے ہیں پھر ایسے ہی خوبصورت تو کٹیں گے ایک رات تمہاری کالیج میں تم چاہو گے تو کر لیں گے دو بات تمہارے کالیج میں نیرے سونے من میں تم ایک گھٹا بن جاؤ تم کر دیں گے باتوں کی برسات تمہارے کالیج میں آج کالیج کے اندر علومنی میٹ ہے آل سٹوڈنٹ میٹ ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام نوین کمار ہے میں اس کالیج کا دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک کا سٹوڈنٹ ہوں اور بیچ میں میں نے ایک دو سال اپنی زندگی کو کہیں باہر بھی گزارہ لیکن جو پل میرے کو یہاں جینے کے ملے ہیں وہ سائد ہی کسی کالیج میں جینے کو ملے ہوں کیونکہ میں اس کالیج کا میں گھاس کا جو کترہ کترہ نا اس کا کرزدار ہوں آچھا اس کالیج کے ایک پی سے لے کے پی تک پرنسپل سے لے کے پین تک مجھے سب سے ایک بہت اچھا ایک میرا گھر کے جیسا ناتا رہا ہے بڑا فچ نا آج تک انہوں نے مطلب کبھی بھی بھی ہر کالیج میں کسی نہ کسی بچے کو ڈاٹ پڑی ہوگی مجھے آج تک اس کالیج میں پیار ہی پیار ملا ہے ہر طرف سے کسی بھی کسی بھی پروفیسر یا سے مجھے کبھی دودھکارہ نہیں گیا اور دوسری بات رہی کس کالیج میں میں ایک کلچرل کا سٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اچھا کلچر کا میں نے اس کالیج میں کم سے کم پانچ یا ساتھ آوارڈ لیے ہیں کیا کرتے تھے کس ایمنٹ میں آپ میرا جو میرا جو ہریانوی ایکٹنگ ہوتی تھی آپ نے سنا ہوگا ہے کہ ہریانوی ناٹک ہوتا ہے جیسے اپنے چینلوں پر بھی آتے ہیں اسی طرح ایک لگوناٹی کا ہوتی جو دس منٹ کی ہوتی ہے یوٹ پیسٹیول میں میری جو سب سے پہلے اس کالیج کی ایک راگنی ہے جس کے دوارہ میں آئی اس کالیج میں فیمس ہوا تھا اس کا بول ہے راجندر خرکیا کی گائی ہوئی وہ راگنی ہے اور اس کے جو لیک ہے کہ دادا لکمی چلتی ہے راگنی ہے تیریز حقیقے میں گوڑا ماروں میں پانٹے گو پیا سنکا میں چھلیاں باڑک پڑکا تیریز حقیقے میں گوڑا ماروں میں پانٹے گو پیا سنکا میں چھلیاں باڑک پڑکا یہاں کالے 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 اکیس تیرے جنو چوکری گھٹا پٹی ریپ دھونگے اوپر چوٹی کالی جنو ناچ ناغ مانڈی ریپ یہاں گانی دیر میں نظر گئی تیرے چندر ماں سے چہرے پہ سب بات تا نے بھول گیا سنگ کروں میں تیرے پہ اسی طرح سانگ سے ایک بات یاد آگی ہم نے ہمارے اس کولیج کا سب سے پہلا سانگ تھا اس کا نقلی رہا ہوں میں تو ہم بار گئے ہوئے تھے اس میں ایک ڈائلوگ تھا کالا باسا وہ مالن بولتی ہے کہ جب پھول توڑ لیا میں بولیا مالن کیا کیا کہ توڑ گی لاؤں گی گند کا گلاب کا اور ایک ہمارا ڈرائیور ہوتا تھا حاند اس کو کرکیا تھا وہ میرے کو جیسے ہم نے آمکھا ایک دو پولیس کالا باسا کے بھی توڑ دی یہ سٹوڈنٹس کی مستی رہی ہے اس کالیج میں تو یہ اور سٹوڈنٹ جو کلاکار بھی ہے ہریانوی سانسکریتی کو جنہوں نے جیا ہے کوہ پہ لوگائیاں دھو رہا کام کے فقیر کا یعنی راگنی بہت مشہور ہے بلکل ہندہ سے بگایا موٹا چوکس کی سے بیرکار تیس طرح کی راگنی اپنے لکشمی چند جی کو جو سیکسپیر آف ہریانا رہے انہوں نے جیا ہے اس کالیج کے سٹوڈنٹس کا آج بڑی مستی کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوک میں تالا چشمہ لگائے رنبیر سنگی کی کی طرح بچھے ہیں کیا بات ہے ہیرانا پرتاب کی طرح نظر آ رہے ہیں یہ سٹوڈنٹس کتنے مستی میں ہیں تو کیوں نہ ہوں آج پرانے سٹوڈنٹس مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے سارا تو آپ بھی رہے ہیں ہرانی بہت اچھا لگا ہرانی رشیب بطائیے آپ کو لیس سے آپ کی اچھوشیشن رہی ہے ہماری ٹیم کے بھی صدقصے ہیں کیسا لگ رہا ہے آج اس کولیج کے پرانگن میں آگے کولیج کے پرانگن میں بہت اچھا لگ رہا ہے کولیج نے اچھیومنٹ بہت اچھا لیا بھی نیا نیا ابھی این سی سی میں بھی لڑکیوں کے لیے بھی دس سٹے بھی آئی ہیں اور پی جی اوگا میں بھی کافی سا اچھا اچھیومنٹ بہت اچھا لگایا لڑکیوں کا نام بہت ازور یہ رہا یہ کولیج کے مستی کم آحول علمنای میٹ جہاں ڈی پی وز جی نے اپنے انہوریشن کیا اور یہ سارے چھاتروں میں بھی بڑی مستی کی ہے دھوٹ کے اندر بہت اچھا مولا ہے لہذا ہم نے آپ کو پورا یعنی کی پروگرام دکھانے کا ایک بیڑا اٹھایا آپ ہماری چینل پر یعنی کی سبسکرائب جرور کیجئے گا علمنای میٹ کی پوری چھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں گے لیے یہ ہے